میز من حیاء جعبید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین سلام قبول کریں 22 می دو سار چبیسی سوی پر مطابق تیرہ زی قدار چودہ سو پیتالی سجری بروز بودوار ڈالتے ہیں آج کے خبرنام بھی ایک نظر کل وسطی کشمیر بڑھگام زلہ کے کئی علاقوں میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر آٹھ افراد کے ایک ہلیکوپٹر کے تباہ ہونے کے بعد مطواقہ ہونے پر تازیتی جلوس نکالے گئے جلوس میں شامل لوگوں نے مرہوم صدر اور دیگر افراد کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور زبردست دکھ کا بھی اظہار کیا آج جو ہم اس وقت اعتجاج کر رہے ہیں یہ اعتجاج کام ایک تازیتی پیغام ہم دینا چاہتے ہیں پوری عالم اسلام کو کہ کل جو ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے صبرائے ملح ملکت جناب آئیت اللہ رئیسی ابراہیم رئیسی صاحب کا جو کل وہاں پہ شہادت ہوئی ہے اور ابھی تو پورا تحقیقہ جو اس وقت چل رہی ہے اور ابھی سرکاری طور پر اس کی کوئی پوشتی نہیں ہوئی ہے کہ آیا یہ کسی ملک کی یا گیر کسی ایجنشن کی ایجنشی کی ساجش ہے یا کوئی حادثہ ہے لیکن اس پر ابھی یہ کہنا قبلت وقت ہے لیکن ہم پورے عالم اسلام کو اس وقت تازیہ دیتے ہیں اور ہم اس وقت اپنی سرکار جو ہمارے ریاست کی سرکار ہے اور جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے انہوں نے بازارتہ طور پر آج جو قومی پرچم ہے اس کو نیچے اتارا ہے اور سرکاری چھوٹی کا اعلان کر دیا ہے اور سرکاری شوق منانے کا بھی اعلان کیا ہے اور پورے دنیا کے ساتھ ہم عالم اسلام عموم اور بالخصوص اسلام جمہوریہ ایران کے پوری جو قوم ہے اور پوری جو وہاں کی قیادت ہے ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس سوق میں بازارتہ جو ہے حصہ دار ہے اور سوق بنا رہے ہیں کیونکہ آج جس لیڈر کی اور آج جس قیادت کی ہمیں ضرورت تھی اور اس قیادت سے ہمیں محروم ہونا پڑا اور ہم یہ اس کا بازارتہ انتظار کریں گے جب تک سرکاری طور پر اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی آیا یہ کسی گیر ملکی ایجنسی کی ساجش ہے یا پھر کوئی حادثہ ہے لیکن فلال ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں انہا لیلہ و انہا الہی راجعون یہ ہمارے لیے جو ہے کہنا مناسب ہوگا شکریہ کا ہر مظلوم سوگوار ہے آج دنیا کا ہر مومن سوگوار ہے آج دنیا کا ہر مسلم سوگوار ہے کیونکہ امت مظلومہ امت مسلمہ کی مظلوم آواز بن کر آیت اللہ سید ابراحیم رئیسی صاحب پورے جلگ پورے تاغوتی نظام کل الکار رہے تھے اس وقت ہم سوگوار ہیں ہم امام زمان جلاللہ تعالی فرج و شریف رہبر معظم اور تمام مومنین کی خدمت میں تازیت و تسلیت پیش کرتے ہیں ہم تمام مظلومین کی خدمت میں تازیت و تسلیت پیش کرتے ہیں میں صرف آیت اللہ ابراحیم رئیسی صاحب کا ایک قول نقل کرنا چاہتا ہوں ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کبھی فرصت ملی ہے کبھی ایک لمحہ کی فرصت ملی ہے تو آیت اللہ سعید ابراحیم رئیسی نے جواب دیا کہ مجھے تیس سالوں میں کبھی ایک لمحہ بھی فرصت نہیں ملی میں کبھی بیکار نہیں رہا یہ ہمارے لئے شعار ہے یہ تمام ان مومنین کے لئے شعار ہے جو اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اس کو اپنا رہبر مانتے ہیں ہم اس وقت پھر ایک بار پھر تمام مظلومین کی خدمت میں تازیت و تسلیت پیش کرتے ہیں چاہو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی مصلق کا ہو انہوں نے کبھی مصلق نہیں دیکھا وہ فلسطین کی آواز بن کر گرجے وہ قرآن کی آواز بن کر یونو آفس میں گرجے لیکن انہوں نے کبھی مصلق کسی کا مصلق نہیں پوچھا کسی مظلوم کا مصلق نہیں پوچھا کسی مظلوم کا مذہب نہیں پوچھا ہم اس وقت ان مظلومین کی خدمت میں جو مسلمان نہیں ہیں ان مظلومین کی خدمت میں بھی تازیت و تصلیت پیش کرتے ہیں الحمدللہ کل تنتیس میں یومی وصال پر پردیش کانگریس کمیٹی کے لیڈران اور کارکنان نے کانگریس ہیڈ گوارڈر سنگر کے مرکزی دفتر پر آن جہانی راجیو گاندی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر مقررین نے راجیو گاندی کو اپنے ملک کے تائی قربانی کو انسانیت کی بہت بڑی زندہ مثال سے تابیر کیا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان اپنی کلک کے لیے پردان جو گیا انہوں نے انگرپ سے ٹیکنالوزی کا یہاں بھی دیجچل انڈیا آگر آپ کو بتا رہے ہمیلہ ہے انڈیا کی بات کرے گئے تو راجیو گاندی جی نے ہی اس کا آگاز کیا ہے تو ایسے جو انہوں نے کانگرس پارٹی ایسی پارٹی ہے جنہوں نے ہمیشہ ملک کے لیے قربانیہ دی ہے ہماری کانگرس پارٹی میں جنہوں نے بھی اپنی قربانی دی دی اپنے ملک کے کھاتے میں جا کہنا چاہوں گی آپ کے میڈے کے وزاقت سے کہ یہاں پہ جو بھی جولمیٹ ہے جائے جنہوں نے بھی جولمیٹ کی بات کریں اگر ہم جولمیٹ کی بات کریں اگر ہم ہیلے سیکٹر کی بات کریں صرف یہ کانگرس پارٹی کی دین ہے اور آن جانے راجیو گاندی کی دین ہے اور ہم آج میں پورے کانگرس پارٹی کی طرف سے ہمارے جو انڈیگار صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہے ان کی طرف سے آج ہمیں آدیل دیا گیا تھا کہ ہم یہاں پہ آج اگر دن ملائے تھے تو ہم آج میں پورے کانگرس کے باتے کی طرف سے ایک راجیو گاندی کی در پیش کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمیں گڑماند کیا یہاں پہ انڈیگار آئی تھی تب سے ہمارا جو ہمارا شخصیت تھا ہماری پہچاندی وہ ختم ہو گیا ہماری انڈیگری بن گی ہمارے آٹیکل 370 ختم ہو گیا میں کہنا چاہوں گی آپ نے دیکھا ہوگا یہ تو بڑے دعوے کرتے ہیں یہاں پہ بلکل بحال ٹھیک ہے ہم انہوں نے سب کو دراتے دمکا کے لگا کے اور سب لوگوں کو بلکل خاموش کر دیا ہے لیکن گوڑی دی ہے جس نے ملائے پہلاؤں کو بھی آرکشن دیا گیا ہے ہر ایک قریب ملائے کے گھر کو بلکل ایک لاکھ روپے ایک سالہ نہ ملے گا اور ہماری یوہ کو بھی جو ہمارے نوجوان ہیں جب درگز کے شکار ہے جب سے ایک غورپٹ آئی ہے انہوں نے بلکل ہمارے نوجوانوں کو درگز کی طرح ذکر دیا ان کے لئے بھی کانگرس بارٹی نے تیس لاکھ لوگوڑیوں کا اعلان کیا گیا ہے اور جو بیکار ہے ان کے لئے انٹرپیٹشپ کے طور پر ایک لاکھ ان کو بھی دیا جائے گا ہر سال اور آرکھ ہزار پانس ان کو مہانہ دیا جائے گا اور جو ہمارے گریب کسان ہیں ان کے لئے بھی انہوں نے آج جو ہے گرزہ ماف کرتا ہے اور ہماری آنگرمارڈی ورکرز جب دیکھتے ہیں ہمارے ہورٹس بارٹی نے جو ہے ہمارے آنگرمارڈی ورکرز آشا ورکرز اور میڈے مین ورکرز ان کو بھی سائلوک دبنی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور جو تا سے انصاف نہیں ہوا چاہے وہ ہماری آج سال کی آصفہ ہو چاہے ہماری بلکل زبانوں ہو چاہے بانہ دس کی وہ بیٹی ہو جو آئی ٹی سال کے لوگوں نے بازوک سال کیا تھا آج تک ان کا دھوپو سادہ نہیں ملا لیکن کونرس پر آتی وادیا کرتے ہیں اگر ہماری سرکار آئے گی چار جون کو آپ دیکھیں گے جو ہی ہم نے گرنٹیل کھٹا کھٹ وہ ایک بزدو سے بہت ہی جلدی لائے عمل میں لازل کیونکہ آپ کا پتہ ہے ہماری سرکار جہاں پہ تلنگانہ میں ہماری کرناٹکا میں ہماری ہمارچل میں پارلیمانی حلقہ بھارہ مولا میں ریکارڈ ووٹنگ پر عوام کو مبارک پات انتخابات میں فعل شرکت ایک بہترین رجحان کشمری عوام کی جانب سے جمہوری عمل کو ترجیح دینا گزشت دس سالوں میں ہمارے لیے بڑی کامیابی ترقی آفتہ ہندوستان بنانا اور عوام کے روشن مستقبل کے لیے مرکز میں ایک مضبوط حکومت کی تشکیل کی ضرورت وزیر عظم نرندر مو دی انتخابات کے پہلے پانچ مرحلہ میں انڈی اے نے تین سو دس سیٹیں حاصل کر لی اگلے دو مرحلہ ہم چار سو پار جائیں گے جون کشمیر سے لے کر ملک کے آخری حصہ تک وزیر عظم نے ملک کو دہ شد گر دی اور تشدد سے پاک بنایا پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر ہندوستان کے ساتھ تھا اور ہمارے ساتھ رہے گا ہم اس کو واپس لے کر ہی رہیں گے امید شاہ ٹیکنالوجی کا تیز اور بھی لگام مارچ مستقبل کی جنگوں کے لڑنے کے طریقے کو بدل رہا ہے مسلح افواج میں مزید جوائنٹ کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت جنرل انیل چوہان کولمبو ایک ضمدار پڑوسی کے طور پر کسی کو ہندوستان کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے گا تمام ممالک کے ساتھ مل کر کام کریں گے لیکن ہندوستانی سلامتی سے متعلق معقول خدشات کو مدنظر رکھا جائے گا سری لنکا ملک کے دفاع کی طاقت نہ صرف اس کی فوجی طاقت میں بلکہ ثقافتی ورزے سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت میں بھی ہے وقصد بارد کا مقصد صرف اس وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب پوری قوم قدیم ماضی کے انمول حکمت کو سمجھے اچھے بارٹ رجوری میں گلتی سے سرحد عبور کرنی والے پاکستانی خاتون کو فوج نے چکندہ باگ کروسنگ پوائنٹ پر واپس پاکستانی رینجرز کے حوالہ کر دیا بارامولہ نشستہ پر بھاری ووٹنگ دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کا نتیجہ نہیں انی سو نبے سے پہلے بھی ہماری ٹرن آؤٹ ہوتا تھا حکومت کو بھاری ووٹنگ کا کوئی کریڈٹ نہیں ملتا ہے عوام نے خوشت سے اپنے ووٹ کا استعمال کیا عمر عبداللہ کا بیان لوگ سبا انتخابت کے دوران کشمیر میں ریکارڈ ووٹنگ وزیر عظم نرندر موڈی کے ویجن اور پالسیوں کو سلام عبداللہوں مفتیوں اور گاندیوں کے بائیکارٹ اور گولیوں کے دن ختم ہو چکے ہیں ترم چھوگ وادی کشمیر میں گھرکابی کے بھرتے واقعات بارامولہ میں دریائی چہلے میں شہری ڈو گیا بچاو آپریشن جاری اور آخر میں یہ قبر کے پہل گاہ میں بزرگ سیہ بے ہوش ہونے کے بعد فوت سوپور میں علمناک سڑک حادثہ آٹھوی جماعت کا طالب علم جان بہیک نظرین یہ تھی آج کی خبریں دیجی میزمان حیاجاوید کو اجازت اللہ حافظ ناصر